اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہی الطیبین الطاہرین المعصومین ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیں پہ صبر و تحمل کا آسماء ہے حسین کہیں پہ عشق و محبت کا آستان ہے حسین اور زمین سے تابہ فلت ہر طرف حسین حسین ہمارے قلب میں بھی زینت مقاں ہیں حسین کچھ ایسے عزم سے برچی کے پھل کو کھینچ لیا کچھ ایسے عزم سے برچی کے پھل کو کھینچ لیا کوئی یہ کہنا سکے دیکھو ناتواں ہیں حسین اور کسے نصیب ہو زہرہ کے لال کی خدمت زہرہ نصیب کے راہب کے مہمہ ہیں حسین اور خدا نے بھیجی ہے تطہیر شان میں ان کی تمام قدس و طہارت پہ شامیہ ہیں حسین سرکار سید الشہدہ مظلوم دشت نینوہ حضرت حسین ابن علی ابن عبی طالب کی شخصیت آج پورے دنیا میں کسی کے لیے بھی محتاج تعرف نہیں حسین وہ ہیں جنہوں نے خیر اور شر کی جنگ میں خود کو فیصلہ کن حالات میں رکھتے ہوئے ظلم کا گلہ کاٹا اپنے صبر کی تلوار سے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب دین اسلام کی حقیقی وارث حسین ابن علی نے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جو کی بدبخت ترین شخص یزید ابن معاویہ تھا اس سے نجات دلانے کے لیے کربلا کی سرزمین پہ رکھ گیا یزید کے پاس لشکر تھا بائیس ریاستوں کی حکومت تھی باپ کا چھوڑا ہوا خزانہ تھا اختیارات تھے تلواریں تھیں اور سب سے بڑا ہتھیار جھوٹ اور پروپگینڈا تھا لیکن دوسری جانب جو کی سرکار سید الشہدہ کی ملکیت تھی وہ شریعت تھی وہ دین تھا وہ تقوی تھا وہ امامت تھی نیک انسانوں کو مسخر کرنے والی نگاہ تھی یار تھے انسار تھے عزیز و اقربہ کی عقیدت تھی اور سب سے بڑھ کر جو دولت حسین کے پاس تھی وہ دولت حق تھی حسین حق کی نمائن دے تھے جبکہ یزید باطل کا ترجمان تھا سرکار سید الشہدہ نواسہ پیغمبر اکرم کی تائید کے بغیر اسلامی ریاست کا تصور قیاس قیاس ہی تھا اس لیے یزید نے حسین ابن علی سے اپنی حکومت کی تائید حاصل کرنا چاہیے جس سے بیعت کہتے ہیں مگر حسین ابن علی جن کی رگوں میں علی کا خون سیدہ فاطمہ کونین کا شیر مقدس رما دوا تھا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی تھی جن کا ضمیر نوری ایزیدی جن کا ارادہ اللہ کا ارادہ جن کا لباس تقفے کا لباس جن کی تہارت تکھیر کی تہارت جن کا شعور چراغ منزل توحید اور جن کی معرفت اطراق مقام نبوت تھی وہ ذات والا صفات فاسق و فاجر کی بیعت کیوں کر کرتا یہ بتایا حسین نے کہ اقتدار سے کچھ نہیں ہوتا حق پرستی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے لہٰذا اپنے خاندان کو لے کر قربانی کے لیے حسین میدان کربلا میں آئے قربانی حسین خود اپنا جواب ہے وجہ حیات دین رسالت معاب ہے روشن کیا ہے دین کو مٹ کر حسین نے چمکا پسے غروب یہ وہ آفتاب ہے جس مقصد کے لیے حسین نے قیام فرمایا تھا وہ پورا کیا دنیا کو دکھایا رہا ہے حق پر چلنے والے کسی طرح قربانیاں دیتے ہیں کس طرح اپنا سر کٹاتے ہیں آج کسی قوم یا ملک میں ایسی مثال نہیں ملتی سرکار ایسا یہ دوش شہدہ کے ہر فرقے ہر مذہب ہر چاہنے والے آپ کے راہ پر چلنا بھی چاہتے ہیں اور آپ کے در دولت پر اپنا سر بھی جھکانا چاہتے ہیں یزید کی سب سے بڑی سیاست یہ تھی کہ وہ حسین کو کربلا اس لیے لے آیا تاکہ حق کو خاموشی سے قتل کرے لیکن یہ وعدہ الہی ہے یہ ذکر الہی ہے جس طرح الہی ذکر قائم و دائم ہے اسی طرح رہتی دنیا تک حسین کا ذکر قائم و دائم رہے گا جب یزید نے حسین سے ٹکراؤ کیا تو اسے یہ امید نہیں تھی کہ وہ مٹ جائے گا وہ ختم ہو جائے گا وہ فنا ہو جائے گا لیکن جسے خود الہی تائد حاصل ہو بھلا وہ سے ٹکرانے والا کیوں کر باقی رہے گا یزید نے حسین کو کربلا اسی لیے بلایا تھا کہ نہ مکہ میں قتل کر پایا نہ مدینے میں تاکہ حسین کی کہانی کو ایک سناٹے میں ایک خاموشی میں ختم کر دے لیکن وہاں سے عزاداری کو فروغ ملی وہاں سے ذکر حسین کو زندگی ملی وہاں سے ذکر حسین کو عروج ملا جب شریکت الحسین جناب زینب خبرہ حسین کے مقصد کو آگے لے کر کے آئیں اور آج تک ذکر حسین باقی ہے اور تا سبح قیامت باقی رہے گا کیونکہ اس ذکر کو تعاید الہی حاصل ہے یہ جنگ یہ قربانی یہ تمام لوگوں تمام انصاروں کی بھوک اور پیاس رونکہ ریگے کرم کربلا پر مرنا اور بیبیوں کی اسیری یہ یوں ہی تو نہیں تھا بلکہ الہی دین کو نافذ کرنے کے لیے تھا لہٰذا جو جو عزاداری سے تکراتا رہا جو جو ذکر حسین سے تکراتا رہا وہ ٹکرا کر فنا ہوتا رہا اور دنیا میں آج تک ذکر حسین باقی ہے اور انشاءاللہ تا سبح قیامت باقی رہے گا کوئی ایسی ہستی نہیں مل سکتی جو ذکر حسین کو روب دے یہ ذکر آسمانوں پر ہے یہ ذکر فرشتوں کے درمیان ہے یہ ذکر خود پروردگار عالم اپنے تمام ملائکہ کے درمیان کرتا ہے یہ ذکر جناتوں میں موجود ہے یہ ذکر نباتات اور جمادات کرتے ہیں ارے اس ذکر کے لئے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ جوہ در جوہ گروہ در گروہ روزہ سرکار سید شہدہ پر آئیں اور ایک کے بعد ایک گروہ آسمان پر جب حسین کے روزہ کی زیارت کر کے جائے تو دوسرا گروہ فرشتوں کا نوری گروہ مخلوق فرشتوں کی زمین پر آ کر حسین کا ذکر کرے توافہ روزہ سرکار سید شہدہ کرے تو جس ذکر پر معصوم فرشتے نوحہ کنا ہوں ماتم قدا ہوں وہ ذکر کیوں کر رکھ سکتا ہے ذکر کو جو خصوصیت حاصل ہے جو حمایت حاصل ہے وہ پروردگار عالم کی حمایت حاصل ہے ہم خوش نصیبوں میں ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس قوم میں جگہاں دی جس کی تمنا زہرہ مرضیہ نے کی تھی کہ جب تمام لوگ قتل ہو جائیں گے تو کسی پروردگار عالم میرے لال کو رونے کیلئے منتخب کرے گا لہذا آواز آئی سیدہ غم نہ کرو خدا ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بچے تمہارے بچوں کا ماتم کریں گے جس کے جوان تمہارے جوانوں کا ماتم کریں گے جس کے بوڑھے تمہارے بوڑوں کا ماتم کریں گے سیدہ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی تھی کہ جب میرے لال کو ایسی قوم روئے گی ایسی قوم پیدا ہوگی ہے اس کے قوم کے ہر فرد میرے لال کی صفحے ازا بچھائیں گے تو اے پروردگار مجھے تیرا ہی واسطہ اور تیری ہی قسم ہے کہ سیدہ اس وقت تک داخل جنت نہ ہوگی جب تک جسین کے ازاداروں کو داخل جنت نہ کر دے انشاءاللہ ہم ان پورا شعب حالات میں بھی سرکار سید الشہدہ مظلوم دشت نئے نمک کی فرش ازا بچھا کر سیدہ کو ان کی بھرے گھر کا پرسا دیں گے سیعلم اللذین زلموا ایمن قلیبین قلیبین